السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمْمَعَةٌ عَلَىٰ اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے ماہِ سفر سے متعلق کچھ بدات و خرافات اور تباہم پرستیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں اور موجود ہیں آج کی اس ملاقات میں بھی آپ سے اسی سلسلے میں کچھ اور گفتگو کی جائے گی آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بعض نادان مسلمان جاہل مسلمان کمعاقل مسلمان بے دین مسلمان جن کو صحیح دین کا علم ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ جنات کے نزول کا مہینہ ہے اس لیے اگر ان کے شر سے بچنا ہے اور ان کی پریشانیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں گھر کے جو گوشیں ہیں جو کنارے ہیں اور جو پوشیدہ مقامات ہیں وہاں پر لاتھیاں اور ڈنڈے برسائے جائیں برسائے جائیں اور ان جگہوں کو تلاش کیا جائے کٹ کٹایا جائے تاکہ یہ لوگ بھاگ جائیں اس طرح کے یہ تصورات مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور خطرناک بدعقیدگی اور بدعتقادی اور خصوصیت کے ساتھ سفر کے مہینے کا جو آخری چہار شمعہ ہے جسے ہم اردو یا ہندی زبان میں بدھ کے نام سے جانتے ہیں آخری چہار شمعہ یا بدھ کا جو دن ہے اس مہینے کا اس کے تعلق سے بعض نادان مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوشی کا دن ہے اور تفریح کا دن ہے سیرو سیاحت کا دن ہے لہٰذا لوگ اس آخری بدھ کو کیا کرتے ہیں کہ تفریحی مقامات کا روح کرتے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پیکنک کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر خدر خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز پکائی جاتی ہے شیری نہیں پکائی جاتی ہے اور کچھ چیزیں پکائی جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں اور خاص طور سے اس کے لئے ایک ڈش تیار کی جاتی ہے جو روٹی اور گھی اور شکر کے مجموعے سے بنتی ہیں جسے مالیدہ یا ملیدہ کہا جاتا ہے تو یہ ڈش خاص طور سے بنائی جاتی ہے اور اس کو سواب جان کر صدقہ کیا جاتا ہے اس کو خیرات کیا جاتا ہے ان تمام رسومات کے جواز کے لئے اگر پوچھا جائے کہ آخر ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ ساری چیزیں کیوں انجام دی جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں کے جواز کے لئے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے ماہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سے گویا کہ آپ بیمار چل رہے تھے اور اس بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے غسلے صحت فرمایا تھا اور غسلے صحت کرنے کے بعد آپ سے سیر کے لئے ٹہلنے کے لئے باہر تشریف لے گئے تھے اور اسی مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خوشی میں یہ مالیدہ گھی اور شکر روٹی سے کھانا تیار کیا تھا بنا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کو صدقہ کیا تھا یہ دلیل ذکر کی جاتی ہے ان سارے عامل کیلئے تو یاد رہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے پیٹ پرستی کا بہانہ بنا کر اس چیز کو ایجاد کیا ہے اور یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طریقے سے رائج ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اسی طریقے سے اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو شابان کا مہینہ آتا ہے اس میں شب برات ہوتی ہے اس کے لئے جو حلوہ تیار کیا جاتا ہے اسپیشل ڈش ہے اس کے لئے اب اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے کہ حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے غزوہ اہد میں تو وہ آپ نے دعاتوں میں تکلیف تھی اس کی وجہ سے آپ نے خصوصیت کے ساتھ یہ حلوہ کھایا تھا اس لئے ہم بھی وہ اللہ کے رسول کی یادگار میں حلوہ تیار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے حلوہ پہلے تو کھایا نہیں تھا اور اگر یہ مان ہی لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہوا لیکن وہ حادثہ اور واقعہ جس میں آپ کے دانت شہید ہوئے وہ شعبان کا مہینہ تھا شعبان کا مہینہ نہیں تھا اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو صحتیاب ہو گئے تھے حالانکہ معاملہ اس کے برقس ہے جو اس کے بعد میں ذکر کرنے جا رہا ہوں علماء اکرام کے فتح میں موجود ہیں لہذا آئیے دیکھئے پیٹ پرستی کے نام پر لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں اس تعلق سے مشہور حنفی عالم دین ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لپن فتاوہ میں لکھا ہے کہتے ہیں آخری چہار شمبہ کی کوئی اصل نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بے سند بات ہے یہ بلکہ اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی لوگ تو یہ دش کھانے کے لئے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحتیاب ہوئے تھے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے مولانا کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں جا کر بارہ ربیع الاول کو وہ سفر کے مہینے کے آخری ایام میں بیماری لاحق ہوئی تھی اور اس کے آگے مولانا لکھتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے سفر کے آخری ایام میں یعبد کے دن تو یہودیوں نے خوشی خوشی کی تھی یہودیوں نے خوشی منائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے تعلق سے اور سخت بیمار ہیں اللہ کے رسول یہ خوشی منائی تھی یہودیوں نے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو محبے رسول کہتے ہیں سچا ماننے والا کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے نبی کی بیماری پر دانستہ طور پر کہیے یا نادانستہ طور پر کہیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان یہودیوں نے اور خاص طور سے رافضیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی وفات پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے اور وہ بات میں آگے چل کے جو مہینہ آ رہا ہے ربی الاول کا وہاں ذکر کروں گا کہ ہم اپنے نبی کی وفات پر ولادت یا پیدائش پر نہیں جو خوشی منائی جاتی ہے بارہ ربی الاول کو وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں رافضیوں نے یہودیوں نے کفار نے مشرقین نے ہم نے ہمیں اس قدر جہالت میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے رسول کی بیمار ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور آگے مولانا لکھتے ہیں اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی یہ بات یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا اللہ کے رسول بدھ کے روز یا سفر کے مہینے کے آخرین یا ہمیں بیمار ہو گئے ہیں یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا تو یہ بات کیا ہے یہودیوں نے وہ تو دشمن تھے اسلام کے اللہ کے رسول کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو بات سمجھ میں آتی ہیں ہم اور آپ تو اسلام کے دشمن نہیں ہیں آخر ہم کس لئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں مولانا کہتے ہیں آگے اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی یہ بات جو نادان ہندوستانی ہیں ان کے اندر یہ بات رائج ہو گئی ہے نعوذ باللہ من شرور انفس انا و من سیئیات اعمال انا تعلیفات رشیدیہ میں صفحہ نمبر ایک سو چون پر یہ فتاوہ موجود ہے مولانا آئیے ایک اور مشہور شخصیت اس بدھ کے تعلق سے سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے مسلمانوں کی اندر کیا عقیدہ پایا جاتا ہے مولانا احمد رضا صاحب بریلوی نے احکام شریعت جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ایک سو نواسی آٹھ نو نواسی میں لکھا ہے مولانا کیا لکھا ہے کہتے ہیں آخری چار شمع کی کوئی اصل نہیں سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس کی کوئی اصل نہیں نہ اس دن صحت یابی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا کوئی ثبوت اللہ کی رسول صحت یاب ہوئے تھے اس بدھ کو اس کا کوئی ثبوت تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 بیماری جسے مرض الموت کہا جاتا ہے آگے چل کے آپ کی وفات ہو گئی مولانا کہتے ہیں کہ اسی دن اس کی ابتدا ہوئی ہے سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ تھا اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سوچیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 بلکہ آپ کی بیماری کے ایام شمار کی جاتے ہیں کس لئے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس قدر افسوس کی بات آئیے اس مہینے کی جو بدات اور خرافات ہیں جو طواہم پرستیاں ہیں ان میں سے اہم ترین ایک ای بھی ہے کہا جاتا ہے کہ پورے سال میں تین لاک بیس ہزار بلائیں وہ آفات زمین کا رخ کرتی ہیں تین لاک بیس ہزار اسوال یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائیں کہ یہ بات کس نے مطلع ہے اور اس سے پہلے یہ تعداد اور زیادہ بھی گزر چکی ہے کسی نے کہا دس لاک بیس ہزار یہاں کہا گیا کہ تین لاک بیس ہزار بلائیں آفات زمین کا رخ کرتی ہیں پورے سال میں اور یہ ساری کی ساری ماہ سفر کے آخری بدھ میں اترتی ہیں تین لاک بیس ہزار بلائیں آسمان سے ماہ سفر کے آخری بدھ میں نازل ہوتی ہیں اترتی ہیں آپ سوچئے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا یہ اس کے بات کہ لہٰذا یہ سال کا سخت ترین دن ہوتا ہے انتہائی خطرناک بھیانک ہولناک یہ دن ہوتا ہے جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے اس طرح کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں یا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس طرح کے تصورات ہمارے سمج اور معاشرے میں موجود ہیں جن کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ میں نے ابھی دو فتوے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کی تمام خرافات بدعات منکرات اور تواہم پرستیوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیں اب دیکھتے ہیں آگے کہ یہ بدشگونی جو سفر کے مہینے سے لی جاتی ہے اور سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے یا آفت اور بلائیں اور مسئبتیں نازل ہونے کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے یہ بدشگونی یہ بدفالی اور یہ نحوست کا یہ تصور کیا کوئی نئی چیز ہے جو پہلے موجود نہیں تھی اس کی تاریخ کیا ہے اور اس سلسلے میں قرآن نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اس امت سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھتے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بدشگونی لینے کا بدفالی لینے کا ذکر فرمایا ہے اور خاص طور سے یہ اعتقاد یہ عقیدہ اہل ایمان کی طرف اہل اس کی نسبت نہیں کی اللہ رب العزت نے اس اعتقاد اور عقیدہ کی نسبت اللہ رب العزت نے اہل کفر کی جانب کی یہ کفار اور مشرقین کا یہ پرانا عقیدہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے لوگ اگر کسی دن کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور کسی چیز کو اگر کہتے ہیں کہ منحوس ہے کسی مہینے کو اگر یہ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت پرانی اور قدیم چیز ہے کفار کا یہ عقیدہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور جو کفار کا جس کوئی امام کہا جاتا ہے سرغنہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کو اور اس کی قوم کو اس تعلق سے ذکر فرمایا ہے فرعون اور اس کی قوم کا اللہ رب العزت نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اکتیس میں تذکرہ فرمایا ہے کیا تذکرہ فرمایا ہے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ ان سے بدشگونی لیتے تھے فرعون اس کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو رہل ایمان کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ تصور تھا ان کا کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں جو عذاب آ رہے ہیں جو مسئیبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف کون ہے موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے ماننے والے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارے اوپر یہ مسئیبتیں پریشانیاں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصور کس کا تھا فرعون کا تھا اور فرعون کی قوم کے لوگوں کو تھا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خوش حالی آتی ہے اناج میں غلے میں پھلوں میں اور وہ ساری چیزوں میں جب برکت آتی ہے فراوانی ہو جاتی ہے یہ ہمارے ہی لئے ہونی شاہی تھی ہم تو اتنے شریف انسان ہیں اچھے انسان ہیں ہم تو اس کے مستحق ہیں ہمارے لئے یہ ہونا ہی چاہیے تھا تو اگر خوش حالی آتی تھی بارش کا نزول ہوتا تھا خیر و برکت آتی تھی سمجھ دیتے کہ ہماری وجہ سے اللہ کیا اس کا ذکر کیا ہے اور اس قوم کے جو رسول اور نبی تھی سوال علیہ السلام ان کا ذکر کی ہے اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمائے تو قوم سموت سوال علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے ان سے بدشگونی لیتے تو ان کو منہو سمجھتے تھے اور اللہ تعالی نے ارشاد رمیہ قالو اتیرنا بکا وبممعک قالتائرکم عند اللہ تو قوم سمود نے کہا اتیرنا بکا سوال علیہ السلام کو خطاب کیا کہ ہم تو آپ کو منہو سمجھتے ہیں اور جو آپ پر ایمان لانے والے ان کو منہو سمجھتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اس وقت بارش کی قلت ہو گئی ہو پریشانی کا زمانہ ہو قہسالی آگئی ہے ان لوگوں پر یا یہ کہ قوم دو گروہ میں تقسیم ہو گئی ہو کچھ لوگ صاحب ایمان کچھ لوگ صاحب کفر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو انہوں نے اس کو نحو ست تصور کیا اور کہا ہم تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو نحوست ہے اس کا سبب اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تم پر کیوں سزا آئی ہے کیوں مسیبت آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ تو اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے ہمارے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجے جانے سے یا ہم پر جو ایمان لائے ہیں انہیل ایمان کی وجہ سے تمہارے اوپر مسئبت آئی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال قوم سمود نے بھی اپنے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو یہ تصور کیا کہ یہی لوگ منحوس ہیں کوئی خیر اور برکت ان کے اندر نہیں اور اتنا ہی تین رسول کو بھیجا ان کو ہدایات دے کر بھیجا دعوت و تبلیغ کے لئے تین رسول بھیجے گئے ایک بستی کی جانب لیکن بستی کے لوگوں نے بجائے اس سے کہ وہ ان کی بات کو مانتے تسلیم کرتے ایمان لاتے لیکن اس بستی کے بدبخت نے ان تین رسول وں کو کہا کہ آپ لوگ تو منعوس ہیں بدبخت ہیں بدنصیب ہیں تین وں کو منعوس قرار دے دیا اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی سورہ حسین کے انظر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہذا اس بستی کے لوگوں نے تین رسول وں سے صاف صاف کہ دیا اِنَّا تَتَيِّر نَبِكُ ہم تو تمہیں منعوس سمجھتے ہیں تمہارے اندر کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں آگے دھمکی بھی دے دی لَئِن لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَدَابٌ علیم جو مشن جو دعوت و تبلیغ لے کر آئے ہو اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے کہا کہ تم پہلے تو اس سے باز آ جاؤ یہ سب چھوڑ دو ہمارے درمیان یہ دعوت و تبلیغ کا کوئی معنی نہیں ہے اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ سے اگر باز نہیں آئے تو پھر ہم کیا کریں گے لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ہماری جانب سے تمہیں کیا سخت عذاب پہنچے گا سخت تکلیف لائف ہوگی ہم تمہیں مسیبت میں گریفتار کریں گے تم کو عزائیں پہنچائیں گے تکلیف دیں گے تمہیں اگر تم اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے تو یہاں بھی ایک رسول نہیں بلکہ تین تین رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے اس بشتے کے لوگوں نے منحوس خرار دے دیا کہ آپ لوگ منحوس ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں جس قوم میں جس زمانے میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ کو مبعوث کیا گیا تو ان کے یہاں بھی یہ چیز موجود تھی ان کے یہاں بھی بدشگونی بدفالی اور چیزوں کو منحوس سمجھنے کا یہ اعتقاد یا تصور اہل عرب کی یہاں بھی موجود تھا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی اور عربوں کی یہاں بھی یہ چیز موجود تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے مشہور صحابی ہیں معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دور جائلیت میں بدشگونی لیتے تھے ہمارے درمیان ہمارے سماج اور معاشرے میں اسلام لانے سے پہلے یہ چیز موجود تھی ہم بدشگونی لیا کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا یہ بدشگونی یہ بدفالی یہ محس تمہارے دل کا خیال ہے کہ فلا کی وجہ سے ہمیں کوئی خیر یا بھلائی لاحق ہوگئی فلا چیز کی وجہ سے ہم خیر یا کسی شر سے یا برائی سے ہم محفوظ ہو گئے بچ گئے یہ تمہارے اب تمہارا اپنا خیال ہے تمہارے اپنے دل کی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خیر اور بھلائی اور شر اور برائی یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو لائق نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ یہ بدشگونی یہ بدفالی محض تمہارے دل کا خیال ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے نصیت فرمائی فلا یسدنکم رواہو الامام مسلم اس حدیث کی روایت کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے تاقید فرمائی فلا یسدنکم ایک وہم ہے یہ ایک خیال ہے یہ تمہارے دل کا لہذا یہ چیز تمہیں کسی کام سے نہ روک دے کوئی کام اگر تم کرنے جا رہے ہو اور یہ سوچ کر کہ آج تو بدھ کا دن ہے یا یہ سفر کا مہینہ ہے یہ تصور کر کے یا جیسا کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بات مشہور اور معروف ہے موجود ہے کوئی بہار سے کسی کام کے لیے نکلا اور جیسے ہی راستے پر پہنچا کوئی بلی سامنے سے گزر گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ اب آگے نہیں بڑھنا ہے آگے جو کام کرنے جا رہا تھا وہ نہیں کرنا ہے واپس آجاتا ہے بلی راستہ کٹ گئی ہے یا یہ کہ اس کے سامنے سے کتہ گزر گیا ہے یا اور کوئی پرندہ گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنے کی گویا کہ گنجائش نہیں ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خطرناک چیز میرے سامنے سے ہو کر گزر گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو کام میں کرنے جا رہا تھا ہوں مجھے نہیں کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو اور ان کے واسطے سے خطاب چونکہ سارے لوگوں کے لئے سارے صحابہ کو آپ نے خطاب کیا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں صحابہ کے واسطے سے ان کو بھی خطاب ہے جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز بدشگونی اور بدفالی کام کرنے سے روک نہ دے جو کام کرنا چاہے تو ہو وہ چاہے بدھ کا مہینہ ہو چاہے سفر کا مہینہ ہو یا اور کوئی دن اور مہینہ ہو کوئی وقت ہو جو کام کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں کر لینا چاہیے اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ وقت یہ گھڑی منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے اس میں نحوست پائی جاتی ہے اس لئے انسان سارے کاموں سے باد رہے اور ہماری اسلامی تاریخ میں علماء نے تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں کتنے حادثات اور کتنے واقعات ایسے قلم بند کیے ہیں لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کام سفر کے مہینے میں بہت سارے امور انجام دیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیئے ہیں آپ کے صحابہ نے بھی انجام دیئے ہیں اور جو تابعین اطبائے تابعین احمہ مستحدین بہت سارے امت کے جو بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے اس مہینے میں یا اس مہینے کے ایام میں یابود کے دن بہت سارے کام انجام دیئے ہیں لہذا مسلمانوں کے دل و دماغ سے اس طرح کی بدعات و خرافات و تواہم پرستیاں نکل جانی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس مہینے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين